جہاز کے مطالبے ہیں وہ سب ہے لیکن شادی کے چند دن کے بعد ڈوری کیس ہے ڈوری کیس میں زیادہ تر کس کے ہیں ان لوگوں کے ہیں جو پچھے پڑے لکھے ہیں ان لوگوں کے ہیں جن کی شادیاں لاکھوں روپیے سے ہوئی ہیں غریبوں میں ڈوری کیس بہت کم ہے پڑے لکھے لوگوں میں ڈوری کیس زیادہ ہے اب ڈوری کیس کا کیا مطلب ہے تو ڈوری کیس کا مطلب یہ ہے کہ فوری لڑکے والے کے ماں باپ بھائی بہن خسروار ہو یا نہ ہو سب کو پہلے جیل میں لکھے جاؤ اگر لڑکی اتنی چٹی پہ اتنے کاغاز پہ لکھ دی کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو فوری پولیس آتی ہے سب کو پکڑ کے لے جاتی ہے اب اس کے بعد ہزاروں روپے خرچ کر کے زمانت پہ چھٹ کے آنا اب ادھر یہ انتخامی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو جیل بھیجائی میرے بھائی بہن کو جیل بھیجائی لہٰذا اب تجھے ویسا ہی لڑکا کے رکھتا ہوں تیری زندگی ویسی برواد کا تو یہ خانون مسلمانوں کے لیے زہر بن کر آیا یہ خانون مسلمان معاشرے میں ایک خطرناک صورت لے کر آیا اب اس خانون کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوئی اس خانون کی وجہ سے لاکھوں روپیہ مسلمانوں کا خرچ ہو گیا اور پولیس کی بن آئی ہے ادھر سے بھی کھا رہے ہیں ادھر سے بھی کھا رہے ہیں اور کوئی صلح کی بات نہیں ہو رہی دونوں خاندانوں کو ملانے کی بات نہیں ہو رہی وکیلوں کے پاس جاتے ہیں تو وکیل ادھر کے لوگوں کو بھی تیار کرتا ہے کہ تم مقابلے کے لئے تیار ہوں ادھر کے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ مقابلے کے لئے تیار ہوں اس مقابلے میں دس سال پندرہ سال گزر جا رہے ہیں لڑکی کی جوانی ختم ہو جا رہی ہے اب اس کے بعد اگر فیصلہ آتا ہے تو کئی کا مقابلہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ختم ہو گیا زندگی کی عمر ختم ہو گئی اس عمر ختم ہونے کے بعد اگر بیس سال کے بعد فیصلہ آتا ہے تو کیا فیصلہ ہے بیس سال میں شادی ہوئی بیس سال ایسے گزر گئے چالیس سال تو اسی طرح بلکہ بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ اس سے بڑھ کر متعد گزر گئے تو میرے وزرگو اور دوستو آپ بتلاو کہ دوری کیس ڈالنے کے لیے کونسا ملک آپ کو مجبور کر آئے کونسی فوج آپ کے پاس آئی کونسے لوگ آپ کے پاس آکے آپ کو مجبور کرے یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے ہمارے اپنے ہاتھ کے ہیں جیسا کہ ہمارے عزیز محترم مولانا سیز یاد دین صاحب نے بتلایا کہ اصول کیا ہے تریخہ کیا ہے ہم کو کس انداز سے آگے بننا تھا لیکن سارے اصول بھول گئے سارے خیدے بھول گئے اور احکام شریعت بھول گئے صرف انتخامی جذبے میں ہم آگے پڑ گئے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری لڑکیاں آج سو دو سو کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی تو اس میں ہم دونوں کو بھی برابر خصوروار سمجھتے ہیں لڑکی والے بھی خصوروار ہیں لڑکی والے بھی خصوروار ہیں لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ داماد ہمارا ماں باف سے کٹ کے الگ زندگی گزارے ہیں کیونکہ شادی کر دیئے ہیں تو اب ان کے ساتھ کیوں رہنا اور دیکھتے ہو خود یہ دیکھ رہے ہیں یہ کی بیٹا ہے یہ زیادہ بیٹے ہیں ارے اس کے زیادہ بیٹوں سے تمہارا کیا تعلق نہیں وہ ایک بیٹا رہا تو جو ہے الگ زندگی ہوتی نہیں تو پھر یہ اتنے شادیاں ہونا اتنے منگنیاں ہونا پھر یہ ساری ذمہ داریاں انہیں نبھانا یہ کب ہوتا ہے تو پیام دیل تیوہت آج کل کا نظریہ یہ ہوگا کہ اس کو اولاد کم ہونا اس کو بہنا کم ہونا پھر انہیں جو ہے الگ زندگی گزارنے پر آمادہ ہونا تو پھر ہم بیٹی دیل پہلے یہ دیکھا جاتا تھا خاندان بڑا ہے یا نہیں خاندان اچھا ہے یا نہیں موسیقی